اسلام علیکم جی میں ہوں حفظال خان اس وقت جو انتہائی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کے لیے وزارت داخلہ نے ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا اور مینسٹری میڈیا پر ججز کے خلاف ایک پوری کمپینڈ چلایا رہے ہیں اور اس غلیظ اور مضموم کمپینڈ کا جو مرکزی حدف ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسس صاحب ہیں اور اس مضموم مہم کے پیچھے کون لوگ ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں یہ تو واضح ہے لیکن وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن تھوڑی دیر پہلے جاری کیا اور اس میں کہا گیا کہ وہ ایک جی ای ٹی بنا رہے ہیں انہوں نے بلکہ بنا دی ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور وہ جی ای ٹی یہ کرے گی کہ وہ تمام لوگ جو اس مہم کے پیچھے ہیں یا اس کو چلا رہے ہیں یا اس کا مرکزی کردار ہیں یا اس کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو ڈھونڈے گی تلاش کرے گی اور اس کے بعد ان کو عدالتوں میں پشک کر کے سزا دلوائے گی اور اس سارا کام جو کیا گیا ہے اس میں کون لوگ شامل ہیں یہ چھے رکنی جی ای ٹی اے جی جس کے سرورہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائیم ونگ ہوں گے اور اس میں اور کون لوگ شامل ہوں گے آئی سائی کے آئی بی کے اور پی ٹی اے یعنی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے نمائد بھی شامل ہوں گے جی اے ٹی ہے یعنی اس میں گریڈ بیس کے آئی بی کے اور آئی سائی کے رکن کے ساتھ ساتھ اسلامباد پولیس کا ڈی اے جی بی بطورے رکن شامل ہوگا جبکہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کا بھی ایک رکن کومیٹی کا حصہ ہے ٹھیک ہے جی اب کومیٹی کیا کرے گی کومیٹی پندرہ روز کے اندر ایک رپورٹ پیش کرے گی ان تمام لوگوں کی نشاندہی کرے گی ثبوتوں کے ساتھ جنہوں نے قاضی فائض عیسیٰ یا ججز کے خلاف ایک پوری کمپین چلائی ایک مہم چلائی اور اس غلیظ کمپین کا حصہ بنے اب یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے جو ان دنوں میں صحافیوں کے روپ میں یا سوشل میڈیا کے کسی بھی کارکن کے سارف کے روپ میں یا کسی سیاسی جماعت کے کارکن کے روپ میں یہ ساری مہم چلاتے رہے ہیں اب یہ بہت ہو گیا تھا کیونکہ ایک کمپین ایک بڑے حد تک چیزوں کو متاثر کر رہی تھی پورے ملک میں ایک فساد کی طرف لوگوں کے لے کے جا رہی ہے ایک ایسا فیصلہ خاص طور پر آپ دیکھیں وہ نشریات لائیو تھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر تمام ٹی وی چینلز نے دکھائیں کہ جب پی ٹی آئی کے بلے والے کیس جو ان کا اپنا انٹرنل الیکشن تھا اس وہ کیس جو سپریم کورٹ کے سامنے آیا تو سپریم کورٹ نے ان کو کئی مواقع دیئے ان وکیلوں کو اور ایک لمبی ایک طویل دو دن کی ایک طویل جو ہے وہ سمات ہوئی ایک دن بھی کچھ پیش نہیں کر سکے دوسرے دن بھی وہ دھنگی کو کوئی کاغذ پیش نہیں کر سکے چیف جسلز نے جو بھی ان سے مانگا جو بھی ثبوت مانگا ان کے پاس کوئی ثبوت تھا ہی نہیں وہ صرف اس ایک بات پر اڑے رہے کہ ہم بڑی سیاسی جماعت ہیں لہٰذا ہمیں ماف کر دیا جائے ہمیں آگے نکلنے دیا جائے یعنی بڑی سیاسی جماعت کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی قانون توڑیں کسی بھی بات پر عمل نہ کریں آئین کی خلاف ورزی کریں اور اپنے ہی بنائے گئے آئین کے مطابق اپنا ڈھیلہ ڈھالہ الیکشن بھی نہیں کروا سکے اور پھر پورے ملک میں ایک شور مچا دیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ کا جو سیمبل ہے الیکشن سیمبل ہے بیٹ وہ چھین لیا جا رہا ہے چھینہ جا رہا ہے اور آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی آپ پورے ملک کے الیکشن پر سوال اٹھا رہے ہیں لیکن اپنا جو چند ہزار لوگوں کا الیکشن ہے وہ آپ دھنگزے کروا نہیں سکے کوئی ایک ثبوت مطلب اس کے نومینیشن پیپر سے لے کر اس کی فیسٹ اما کرانے تک اور پھر وہ لوگ جن کو آپ کہہ رہے تھے جنہوں نے اس کو چیلنج کیا ہو تھا وہ ممران ہی نہیں ہے ان کے ممبر نہ ہونے کا کوئی ڈاکومنٹ یا ان کو ممبرشپ ان کی خارج کرنے کا ختم کرنے کا کوئی ڈاکومنٹ ہی آپ کے پاس نہیں تو آپ مو اٹھا کے سپریم کورٹ میں گئے سیاسی بیان بازی کی اور پھر جب وہاں سے کیس ہارے تو پھر آپ وہاں سے نکل کر پورے ملک میں شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے چیف جسٹس تو بہت ظالم ہے یہ تو کسی پلان کا حصہ ہے اب یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز جسٹس صاحب جن کو عمران خان کے حکومت سے لے کر اب بتا کہ پی ٹی آئی جو مسلسل گالیاں دے رہی ہے کون سی گالی ہے جو چیف جسٹس کو نہیں دی گئی یہ جب جج سے سپریم کورٹ کے تب سے دی جا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ ان ججز کی طرح جو اس سے پہلے تھے ان صحافیوں کو ان سیاسی جماعتوں کو اس طرح کچھ بھی غیر قانونی طریقے سے ان کے ہیلپ کرنے کو ان کے حمایت کرنے کو تیار نہیں یعنی مخصر الفاظ میں good to see you کہنے کو تیار نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اس غلیظ مہم میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو ایک غیر جانبدار صحافی کہلواتے تھے اب ان لوگوں کا خیال تھا کہ جس طرح اس سے پہلے والے ججز نے عمران خان کے حمایتی جو یوٹیوبر تھے صحافی تھے ان کو بھرپور جو پروٹوکول دیا ان کا ساتھ دیا ان کو کھانوں پہ بلایا ان کے ساتھ ان کو مختلف قسم کی نشستیں ان کے ساتھ کی اور ان کو اندر کی خبریں دی تو اب قاضی فیض عیسیٰ کی ہم نے حمایت کی تھی تو یہ اب ہمارا دور شروع ہو گیا پہلے انہوں نے کمایا عمران خان کے ساتھ ملکے اب ہم کچھ اپنے ویوز بڑھا کے اپنا جو ہے ریچ بڑھائیں گے اپنے اس کی اور اپنے سبسکرائبر بڑھائیں گے فیس بک اور یوٹیوب بغیرہ پہ تو اب ہماری بار ہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ قاضی صاحب ایسا کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے وہ کسی ایسی کسی چیز کا حصہ بننے کو ہی تیار نہیں ہے تو اب ان لوگوں کو بھی مشکل پیش آ رہے گیا اور انہوں نے بھی وہی ایک جھنڈہ اٹھا لیا عمران خان کے ہمیتریوں والا یا اسی جھنڈے کی نیچے جا کے کھڑے ہو گئے اس پرچم کے سائد علی عمران خان والے ہم ایک ہیں اور قاضی فائض ایسا کو برا بھلا کہانے شروع ہو گئے اور کچھ ایسے عجیب و غریب لوگ آپ کو چہرے نظر آئیں گے جن کی شکلیں دیکھ کے آپ پتہ نہیں گھن آتی ہوگی آپ کو لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں قاضی فائض ایسا اسطیفہ دے دے ملک کا چیف جسس اسطیفہ دے دے صرف اس لیے کہ اس نے ایک ملک کی ایسی جماعت کو جو قانون اور آئین کو ماننے کو تیار نہیں ہے اس کو بیٹ کا نشان نہیں دیا یا الیکشن سے پہلے اس کا سیمبل لے لیا اس نے نہیں دیا قاضی فائض ایسا نے نہیں لیا قاضی فائض ایسا نے صرف یہ کہا کہ آپ الیکشن اپنا ثابت کر دیں سب کچھ آپ کا ہے آپ اپنی پارٹی کے اندر کا الیکشن جو آپ کو دو دھائی سال پہلے کروا لینا چاہیئے تھا وہ تک کروا نہیں پائے اور اب آپ اس چیفتے سے خلاف غلیظ مہم چلا رہے ہیں اینویز حکومت اب اس پہ ایکٹیو ہو چکی ہے ادارے اس پہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اب وہ تمام لوگ جو اس مہم کا حصہ بنے یا بن رہے ہیں یا اس کے پیچھے تھے ان تمام تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی اور اگلے پندرہ روز میں آپ کو یہ ساری رپورٹیں ملنا شروع ہو جائیں گی کہ کون کون تھا اور ان سب کو عدالتوں میں پکڑ کے لائے جائے گا ان کے کیس پیش کیے جائیں گے تو وہ تمام لوگ جو اس مہم کا حصہ تھے وہ ان کے لئے اب ایک وارننگ تھی کہ باز نہ آئے تو مزید مشکلات ہوں گے لیکن جو پہلے کر چکے ہیں اس کا حساب بھی دینا ہوگا تو دیکھتے ہیں گانے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے جو پہلے کریں گے